بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اس بچارے کا تو تقریبا آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا ہاں بنگلہ دیش والے بھائی ان کے بھائی جو ریٹ ہے ٹکے میں تقریبا دو سے تین روپے اضافہ ہو چکا ہے یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر اور ایسا بھی ہو سکتا ہے میں پاکستانی بھائی بات کر رہا ہوں کہ اگر بھائی ریال کا ریٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں اس کے مطابق اگر بات کریں تو میرا ماننا ہے ریال کا ریٹ بھائی اسی سے پچاسی کے راؤن میں ہونا چاہیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ریال کا ریٹ اسی بیاسی پچاسی تک جا سکتا ہے اور جس کے پاس دس ہزار پڑے ہوئے بھائی اس کی ایک لاکھ کی دیاری لگی خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں اور اگر ہنڈرڈ پر جاتا ہے سو پر تو پھر میں آپ کو تفصیل تھوڑی بتا جاتا ہوں میں اگر کسی کے پاس دس ہزار پڑے ہوئے تو کتنے فائدہ ہوگا برحال تمام پردیشیوں کو میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں یہ بات بولوں گا میں ایک بات اکثر پردیشی بھائی یہ بات بول دیتے ہیں جی کہ میں یہ مجھے ورسپ کے اوپر میسی بھی آ رہے ہیں بہت سے پردیشی بھائی میں یہاں پر آپ کو ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں میں تمام پردیشیوں کو میں یہ بھی کام کرتا ہوں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ کا حروب ہے اگامہ ایکسپائر ہے آپ نے واپس جانا ہے پاکستان حروب کی صورت میں آپ نے واپس جانا ہے آپ نئے ویزا پر دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے یا جو میرے پردیشی بھائی ڈیپورٹ ہو کر جا چکے ہیں وہ دوبارہ سعودی لیویا میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے بہت سے معاملات میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں ائرپورٹ جب یہاں سعودی ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں پردیشی تو ایمیگرشن میں ان کے فنگر ہوتے ہیں تو یہی اس ان کو واپس بھی دی جاتا ہے تو اس کے مطلق آپ کو کوئی کسی قسم کے انفرمیشن چاہیے ہو یا ریال کے مطلق تو آپ مجھے اس ورسپ کے اوپر میسج بھی کر سکتے ہیں اچھا ہی بات میں کرنے لگا تھا یہ کہ تمام پردیشی بھائیوں کو میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولوں گا میری بہنیں بہت سی سعودیہ سے مجھ سے رابطہ کرتی ہیں پاکستانی کے بھائی میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں میں نے ریال روکے ہوئے ہیں دیکھیں میں یہ بات بولتا ہوں اگر آپ کے گھر میں پاکستان میں ضرورت ہے تو ریال مت رکیں بھیجیں ٹھیک ہے ہاں اگر اضافی آپ کے پاس ہیں تو پھر میں بولتا ہوں یہاں سیف کریں یہ حقیقت بات بول رہا ہوں میں یہاں سیف کریں یہاں سیف کریں آپ کو خاطر ہوا اچھا خاصا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے پاکستان میں اگر ہم ایک ہاؤنڈا ایک ہماری پیپر دیسیوں کے فیوریٹ بھائی کا میری بھی پاکستان میں ہے وہ ایک سو پچیس ہاؤنڈا وان ٹو فائی جسے بولتے ہیں یا دو لاکھ پینٹس نمبر وغیرہ ڈال کا دو لاکھ پچاس کے راؤن میں پڑتی ہے وہ تو اگر آپ کو وہ فری میں مل جائے تو وہ کیسے یا جس بندے کے پاس دس ہزار ریال بھائی پڑے ہو نا وہ آنے والے گنوں میں ریال کا ریٹ اپ ہوگا ڈاؤن نہیں ہوگا یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں ٹھیک ہے یہ کلیر بتا دوں میں اگر ریال کا ریٹ ایٹی فائی کے اراؤنڈ تک جاتا ہے تو بھائی ایک لاکھ سے سوالاکھ تک کی دہاری پکی ہے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس دس ہزار ریال پڑا ہے سن لیں اور اگل ریال کا ریٹ بڑھتا ہوا ہنڈرڈ کے قریب چلا جاتا ہے تو تقریباً تین لاکھ کے اراؤنڈ میں دس ہزار ریال والے بندے کی دھیاری لگے گی اور بھائی کتنی کی ہے پاکستان میں ایڈھائی لاکھ کی تو یار میں یہ بات بولتا ہوں کہ اگر تمام پردیسی بھائی میری بات یہ پلے باندھ لے اگر آپ کے گھار میں ضرورت ہے تو ریال بھیج دے اگر نہیں ہے تو ویٹ کر لیں سبر کر لیں چند دن میں بولتا ہوں اگر آپ دو چار ماہ چھے ماہ کے بعد دیکھ لیجے گا آپ کو